موسیقی فائدہ اور نقصان کسی بدھی جیوی سے نقصان بھی ہو سکتا ہے کیا یہ بات بڑے کمال کی ہے ہاں بھوکی بدھی جیویوں سے ہمیں ساتھ سے فائدہ ہی فائدہ مانا جاتا ہے اور ایسا مانا جاتا ہے کہ بدھی جیوی جہاں ہوں گے وہاں اپنی بدھی سے کچھ نہ کچھ فائدہ دیں گے پر ہمارے یہاں اگر جیسا بدھی جیوی کہا جاتا ہے اور جیسے بدھی جیوی ہوتے ہیں ایسے بدھی جیوی کے لیے جو یہاں چل رہی ہے پریباسہ اس کے حساب سے تو ہمیں بہت فائدہ ہونا چاہیے تھا پر کوئی فائدہ دکھائی نہیں دیتا جو ایک اکیلے بابا ساو امبیٹ کر اتنا فائدہ لے کے آئے تھے اتنے سارے بدھی جیویوں کے ہونے کے بابزود وہ جو فائدے تھے جو بڑھنے چیئے تھے وہ بڑھنے کی بجائے وہ وہاں نہیں رکے اور گھٹ گئے تو یہ سوچنے پہ ہمیں مجبور ہونا پڑا کہ بدھی جیویوں سے فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے اس پہ ہم ایک چرچہ ایک بات ایک وارتہ کر لیں تاکہ ہمارے سارے لوگوں کو جانکاری ہو جائے کہ چل کیا رہا ہے سوسائٹی کے اندر جن کو ہم بدھی جیوی بدھی جیوی کہہ کے سر پہ بیٹھا رہے ہیں یہ بدھی جیوی تو ہماری سمسیہ نہیں ہے سب سے پہلے یہ جان لیں کہ جو یہ بدھی سبد ہے یا بدھی جیوی سبد ہے یہ کہاں سے نکلا ہے کیسے نکلا ہے اور یہ کیا ہے کیونکہ ساری بات اس بدھی سبد کے اوپر ہے اور بدھی جیوی کے اوپر ہے آپ نے ایک کہاوہ سنی ہوگی جو چلتی جاتی ہے بوجھ ہو تو جانے یا یہ ہم کو بوجھتا ہی نہیں ہے یا اس نے ہم کو بوجھنا چھوڑ دیا ہے یا سمجھ بوجھ کر بات کرو بھائی یا یہ جو پہلی ہے اس کو بوجھاؤ یہ دراصل جو بوجھتی سبد ہے جو آج کے سمجھ صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ بوجھانا مطلب آگ بوجھانا ہوتا ہے یہ اس سے سممندت ہے کوئی پرسن اگر پرانے سمجھ میں کسی سے پوچھتا تھا اور کوئی اس کو شانت کرتا تھا اس کا جواب دیتا تھا بوجھتا تھا اس کو بوجھاتا تھا تو اس کو کہتے تھے یہ بوجھک ہے بوجھنتو ہے بوجھ منتو ہے یا بوجھی ہے یعنی کہ یہ بوجھانے والا ہے بعد میں اس کو جانکار کہنے لگے کہ اگر کوئی بوجھتی ہے یا کوئی بوجھتا ہے یا کوئی بوجھاتا ہے تو وہ بوجھ ہو گیا جانکار ہو گیا یعنی کہ وہ اس کو جانتا ہے اور اس بوجھ سے بدھ سبد بن گیا جو سمجھ سبد ہے وہ جو کہتے ہیں سمجھ بوجھ کے کام کرو یعنی سمجھ جو ہے وہ ہے جو بوجھتا ہے سمتا کے ساتھ اس کو سمجھ بوتے ہیں کہ سمتا کے ساتھ جان کر بجھاؤ اس کو جان کر دو اس میں اوپر نیچے مت کرو کچھ مکس مت کرو اور جو سجتی سبد ہے کہتے ہیں کچھ سوج نہیں رہا اس کو تو کچھ سوستا ہی نہیں ہے تو سوجنے کا مطلب ہے کہ یہ جو پیار ہوتا ہے جو بلکل ساف ہوتا ہے جو بلکل کلیر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سوجنا یعنی سوجتی جس سے سبد بنا سج اور سج سے سد dads سے بعد میں شد ہو گیا یعنی کہ کسی چیز کو clean کرنا بلکل صاف کرنا تو کہتے ہیں کہ اس کو سوج نہیں رہا جب کہتے ہیں کہ اس کو سوج نہیں رہا اس کا مطلب ہے کہ اس کو ساف نہیں ہو رہا اس کے من میں کچھ الجھن چل رہی ہے تو جھتی سے جو سب بنایا ہے اجھتی کا مطلب ہے کچھ پریسانی چل رہی ہے کچھ دوست چل رہا ہے کچھ سکایت اس کے مند میں چل رہی ہے اس کو اجھتی بولتے ہیں تو کہتے ہیں یہ الجھا رہا ہے یعنی اجھا رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ کوئی دوسار پڑھ کر رہا ہے یہ کوئی ورود میں بات کر رہا ہے اسی یہ بجھتی سے اسی سے بدبرا اور بعد میں یہ سب دور آسان ہوتے ہوتے بودھی اور بودھ بنا بودھ ہی فیمنائن ہے اور بودھ جو بنا وہ پرلنگ ہے یعنی کے مسکولر ہے اور اس کے بعد میں پھر یہ سب دور تھوڑا آسان بنا تو اس کو پھر بودھ سے بودھ سے بودھ بنایا اور بودھ سے پھر یہ بودھی بن گیا اور بودھی کا مطلب جانکار ہے یعنی کی جو جانکار یہ سارا جو بودھ سے جو ہوتا ہوا سب دور بودھی سے ہوتا ہوا اور بودھ تک آیا ہے اس کا مطلب ہے جانکار ہے وہ بیٹی جانتا ہے وہ بیٹی سمجھدار ہے وہ بیٹی جان کر کام کرتا ہے اس کو جانکاری ہے وہ سوالوں کو بجھاتا ہے بجتی کرتا ہے तो اس کا ممضت دا یہ ہوا کہ پرانے سمیح میں کوئی ڈگری تو تھی نہیں پرانے سمیح میں تاغج نہیں تھا اور اکھر بھی بہت بافیں بنے پر بودھی جیوی تو پہلے سے رہے ہیں یعنی جو بجھاتے آئے ہیں جو جانکاری دیتے آئے ہیں جو سوالوں کے جواب دیتے آئے ہیں اور جو سمجھ کر بجھاتے ہیں جو سمجھ بوجھتے ہیں یعنی سمجھ بجھک ہیں جو سمتا کے ساتھ بجھاتے جانکاری دیتے ہیں سبتہ کے ساتھ اس پرکار ہوتا ہے کہ جیسے میں کوئی آپ کو کوئی جانکاری دے دوں اور اس جانکاری میں میں دو بات اور ڈال دوں ارے وہ تو آدمی ٹیڑا ہے جیسے کوئی آدمی یہ کہے ارے بھائی صاحب صدیر جی کو جانتے ہو کیا وہ جو آج کل سمن سنگ میں جو تھوڑا صدیر جی کو جانتے ہیں کیا وہ جو سمن سنگ میں جو بجاتے ہیں اچھی باتیں کریں گے وہ پھر دو بات اوثر کا دے ارے ان کا تو تھوڑا سا ماملہ خراب ہے یعنی کہ اس نے جان کے اس میں اُلجھا دیا سمجھ کے ساتھ میں بات جان کا نیدی اپنے مطلب کے لیے اس میں کچھ مکس کر دیا ملا دیا اس کو جھتی بولتے ہیں دو سارپڑ کر دیا اس نے تو سمجھ بوچ کر نہیں کیا اس نے اس نے سمجھ بوچ کی بجائے اُلجھ بوچ کے کیا اُجھتی کے ساتھ کیا اُجھک بوچ کے ساتھ کیا تو اس لیے جو سدھ لوگ ہوتے ہیں جو سجھ جو سجھاتے ہیں وہ پیور ہوتے ہیں ایسے لوگ ہمارے جو گدھی جیوی تھے جو بوچھتے تھے ان کی سنکھیا بہت تھی بہت 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 زیادہ پر یہ جو بوچھنے کا یعنی بدھی کا یعنی بدھی جیوی کا یعنی جو جیو جو بدھی رکھتا ہے جان گئے رکھتا ہے اُس کا جیسے سارے سبتوں کا بیڑا گرک ہو گیا جیسے ساری جانکاری اُلٹی ہو گئی جیسے سامن کا شرمن ہو گیا جیسے ہمارے لوگوں کے جو راج گھرانے اور جو چیزیں تھیں اُلٹی ہو گی ویسے ہی بدھی جیوی کا بھی بیڑا گرک ہو گیا ابھی ہمیں جو بدھی جیوی بتایا جاتا ہے جو سکھایا جاتا ہے ہم بدھی جیوی اس کو مانتے ہیں جو کوپی پیسٹ اچھا کرتا ہے کوپی پیسٹ کا مطلب ہے کہ کچھ جانکار لوگوں نے جانکاری لے کر کچھ کتاب لکھی یا کوئی بلوگ لکھا یا کوئی ویڈیو بنائی یا کہیں وہ کچھ بولے یا کچھ اکھوار میں چھاپا یا ٹی وی میں بتایا یا کوئی فلم بتائی مطلب جانکاری کسی بھی طرح سے کسی نے جانکاری دی جو کھوچ کے لائے اور وہ جانکاری ہمارے سامنے آئی تو ہم نے اس جانکاری کو صرف پڑھا اور پڑھنے کے بعد ہم نے اس کو رٹت ہوتے ہوتے کی طرح بتانا سروع کر دیا تو جب پڑھا تو ہم نے کوپی کر لیا اور جب انہیں بتانا سروع کیا تو ہم نے اس کو پھر پیشٹ کرنا سروع کر دیا جیسے ہم موبائل کے اندر کوئی بھی جانکاری کوپی پیشٹ کرتے ہیں تو یہ جتنے بھی آج کی ڈیٹ میں بدھی جی بھی ہے یہ کوپی پیشٹر ہے یہ کتابوں میں سے جانکاری کو کوپی کرتے ہیں اور اس کوپی کو پھر آپ کو پیشٹ کرتے ہیں اور پھر آپ پر دھاک جماتے ہیں اسی کوپی پیشٹ کی ڈگرییں ملتی ہیں جتنی بھی ڈگری ملتی ہے پوری دنیا میں جو ریسرچ کرتے ہیں ان کے علاوہ کیونکہ جو جینورن ریسرچ کرتا ہے اس کی بات الگ ہے اس کو ڈگری کی جوت نہیں ہے پر یہاں جو پی ایس ڈی کرتے ہیں وہ بھی کوپی پیشٹر ہے ادھکتر جو پی ایس ڈیاں ہو رہی ہیں جو ریسرچ ہو رہی ہیں وہ لوگوں کی جینورن نہیں ہے وہ کچھ کتابوں میں سے کچھ مٹریل لیتے ہیں اس میں سے کوپی کرتے ہیں پیشٹ کرتے ہیں بناتے اور پھر ہاتھ پہ جوڑ کے اس کو پاس کرا لیتے ہیں تو عدیتہ جو ریسرچر ہیں جن کو اپنا گیان دینا چاہیے اپنی جانکار دینے چاہیے کھوچ کرنی چاہیے وہ بھی کوپی پیسٹر ہیں تو جت کے پاس جتنی زیادہ کوپی پیسٹ کی ڈگرییاں ہیں اور جو کوپی پیسٹ کی ڈگری لے کے چل رہے ہیں وہ اتنے بڑے بدھی جیوی سماج کے اندر کلائے جاتے ہیں دوسرے نمبر پہ پتکاروں کو بدھی جیوی مانا جاتا ہے بھئی یہ پتکار ہے جانکار ہے کیونکہ یہ جانکاری کہیں سے لارا ہے پر وہ جانکاری جو لارا ہے وہ جانکاری میسے جو اصلی جانکاری ہے اس کو دینے کی بجائے وہ نقلی جانکاری مکس کر کے دے رہا ہے تو وہ بدھی جیوی کیسے ہیں جو صحیح جانکاری کو مکس کر کے آپ تک پہنچا رہے ہیں اور اس کو کسی کے پکش میں ملا کے بناور کر کے دے رہے ہیں اس کے بہت ساری طریقے ہیں خاص طور سے جو اخواروں میں اور جو میڈیا میں ٹائٹل لگتا ہے یہ سارے بدھی جیوی جو بدھی بہشٹ ہو چکی ہے وہ سارے کے سارے اس کو بدل بدل کر دیتے ہیں باقی ہم بدھی جیوی اس کو مانتے ہیں جو ہم چنکے بھیجتے ہیں کہ یہ بدھی جیوی ہیں مہا جا کے نیم بنا رہے ہیں قانون بنا رہے ہیں یا بدھی جیوی مانتے ہیں اس کو جو کہیں بہت اچھا اچھا بولتا ہے تیز تیز بولتا ہے اور جس پہ زیادہ تعلیہ بستی ہیں اس کو بھی ہم بدھی جیوی مان لیتے ہیں اور اس کو تو ہم نیتہ بھی مان لیتے ہیں اس کو تو ہم اپنے سر پہ بٹھا بھی لیتے ہیں تو بدھی جیویوں کے عدیتر جو چیزیں ہیں اس طرح کی ہیں تو بدھی جیویوں کی لسٹ میں آنے کے لیے لوگوں نے فرجی پی ایس ڈی کی ڈگریہ لینی کیونکہ جو ڈاکٹیٹ ہوگا جو پی ایس ڈی ہوگا اس کو سماج بدھی جیوی بھی کہتا ہے تو اس کی بینہ کوئی آرگومنٹ کے بات مان لیتا ہے اور کہتا ہے ارے وہ زیادہ جانتا ہے اس کے پاس میں ڈگریہ ہیں کیونکہ اس کے پاس میں ایک سارٹیٹ ہوتا ہے جو گورنمنٹ آف انڈیا کے جو یونیورسٹی اف کالیج ہیں وہ اس کو دیتے ہیں تو ہمارے دماغ میں یہی بدھی جیوی کا جو خاکہ کھچا ہوا ہے جو فریم بنا ہوا ہے جس کے اندر ہم بدھی جیوی کو ناپتے ہیں چھوٹا پڑا بدھی جیوی کرتے وہی ہیں ایسے ہی بدھی جیویوں کو لے کر جو ہمارے شروع کی مومنٹ تھی ابھی لگ بگ چالیس پچاس سال پہلے کی تیچار سال پہلے کی کیونکہ بابا صاحب نے جینورن ریسرچ کیا تھا بابا صاحب جینورن بدھی جیوی تھے بابا صاحب نے جو ڈگریہ نہیں ہے وہ کوپی پیسٹ ڈگریہ نہیں ہے وہ انہوں نے گہر ادھیان اور انہوباب کے آدھار پر خود لکھ کے خود ریسرچ کر کے وہ ڈگریہ پراب کی ہیں اس لیے ان کے بدھی جیوی ہونے میں کوئی ڈاؤٹ کہیں دور دور تک ہے نہیں بدھی جیوی کے ساتھ ساتھ میں وہ انہوں نے محنت بھی کی ہے وہ فیلڈ میں بھی آئے ہیں کھالی ایسا نہیں ڈگری لے کے بیٹھے ہیں لوگوں سے ملے جلے میٹنگ کی اور جو کام انہوں نے سارے کھوجے اس کو جمین پہ اتارا دی ادھکتر جو جینورن بدھی جیوی ہیں جو اچھے سچ میں بدھی جیوی ہیں جن کی بدھی جانکاری بہت زیادہ ہوتی ہے وہ سارے کے سارے لوگوں نے یہی کام کیا ہے پہلے جانکاری اکھٹی کی پھر اس کو ریسرچ کیا پھر اس کو انیلیسس کیا پھر اس کے اوپر کھوج کر کے کچھ بنایا اس کے بعد میں پھر اس کو جمین پہ اتارا اور پورا جیوی نے اس کے لیے لگا دیا یہی کام بدھ نے کیا بلکہ بدھ کا تو جو گیان ہے وہ دنیا میں سرو اتم یا سرو سرو اتم یا سب سے اونچا مانا جاتا ہے سب سے سپریم مانا جاتا ہے کیونکہ ان کے بناور ابھی تک کسی نے بودھی یا بودھ کسی کو ہوا نہیں جانکاری کسی کو ہوئی نہیں اس لیے ان کا گیان سب سے اوپر سپریم مانا جاتا ہے اور انہوں نے وہ گیان پر آپ کرنے کے بعد میں جمین پہ اترے پیتالیس سال تک محنت کی اور پیتالیس سال تک وہ اس گیان کو کریان من کرتے رہے یعنی اس گیان کو تھوک نہیں رہے اس گیان کو سرال بھاسا میں لوگوں تک پہنچا کے اس کو ایکجیوٹ کر رہے ہیں اس کو کمیشن کر رہے ہیں اس کو لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں اور اسی کے تحت میں انہوں نے سنگ بھی بنا دیا اور سنگ کے نیم بھی بنا دیے جیون کے نیم بنائے لوگوں کے نیم بنائے جس کو اپنا خود کا جیون صدھاننا ہے اس کے لیے دھم دے دیا جس کو پورے سماج کا جیون ٹھیک کرنا ہے اس کے لیے سنگ دے دیا سب کے لیے وہاں کچھ نہ کچھ ہے اور کچھ نہ کچھ وہاں دیا ہے وہ الگ بات ہے کہ آپ کو وہاں سے لینا کیا ہے ساری چیز لینی ہے ایک چیز لینی ہے دو لینی ہے یا کچھ اور بھی زیادہ لینا ہے تو ہمارے جو بدھی جیویں ہیں وہ باوا صاحب کے اس پہلی کو تو دیکھا انہوں نے کہ باوا صاحب کی بہت دگرییاں ہیں ڈاکٹر نام لگا ہوا ہے کتنی سائے دگرییاں ہیں اور وہ بخان بھی خوب کرتے ہیں کرنا بھی چاہیے اگر ہماری کوئی ہمارے مہاپروس ہیں ہمارے پتا میں ہیں تو ان کی دگرییاں ہیں تو ہمارے سممان کی بات ہیں پر ان کے سممان کا کمپریجن آدھا دورہ کرنے ہیں وہ دکت ہے وہ جو آدھا دورہ کمپریجن ہیں وہ صرف کوپی پیسٹ میں کرنا ہے یعنی کہ ڈگنیاں لے رہے سرکار سے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم بدھی جیویں ہیں پر باقی کام جو باوا صاحب نے کیا ہے اسے کون کرے گا اسے بدھی جیویں نہیں کرتے وہ باوا صاحب کی اس لائن کو بھی نہیں مانتے جو باوا صاحب نے تین باتیں کہیں جو پورا انہوں نے اپنی جو جانکاری جو بدھی جو ان کی بجھتی تھی جو ان کا اگیان تھا بہت تھا جو تین سمپل سے سبدوں میں سمیٹھ دیا کہ آپ کو اگنائز رہنا ہے آپ کو ایچیٹ کرنا ہے اور آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے ایجوکیٹ کا تو وہ کوپی پیسٹ میں لے آئے اور اگنائز انہوں نے کہہ دیا کہ پبلک کرے گی ہم بدھی جیویں ہیں ہمارا کام سے بھٹانے کا ہے ہم نہیں کریں گے باوا صاحب نے کیا ہوگا کیا ہوگا پر ہمیں جو تو نہیں ہم تو بدھی جیویں ہیں تو یہ پیٹرن تیس چلیس سال پہلے فکس ہوا جب لوگوں کو اکھٹا کرنے کے لیے کہیں مورت کی جد پڑتی تھی اور یہ بام صرف کا پیٹرن رہا ہے صاحب تاسی رام جی کا کیونکہ صاحب تاسی رام جی کوئی پی ایس ڈی ہولڈر تو تھے نہیں کوئی ڈگری ہولڈر نہیں تھے ایک نوکری تھی اسے بھی چھوڑ دیا وہ بھی پنجابی میں اور کوئی پرانے بہت زیادہ مجھے مجھے ایسے کوئی جو کام کرنے والے نہیں تھے جن کو ایکسپینس ہو تو سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں تو لوگوں کو اکھٹا کرنے کے لیے کچھ مل نہیں رہا تو جو ایسی لوگ ہیں ان کی خسامت کی ان کو سکھایا کہ بھئی آ جاؤ تو وہ لوگ آتے تھے منچو پہ تو منچو پہ ان کے نام کی نیچے جاتے تھے فلانے ڈاکٹر صاحب فلانے پروفیسر صاحب فلانے بڑے افسر فلانے بڑے نیتا فلانے پر مقادمی فلانے ایسے تو لوگ وہ فلانے فلانے دیکھ کے آتے تھے کہ بھئی اتنے سارے لوگ ہیں اسی status کے ہیں تو کوئی بات ضرور ہوگی وہاں ان سب کو ایک بات سنتے تھے کیونکہ وہ کیا بولتے تھے وہ اپنے حساب سے اپنا وچار بولتے تھے وہ کوئی صاحب کاسی رام جی جو وچار مہاپورسہ کا بتاتے ہیں اس پر بات نہیں کرتے تھے ان کے اپنے خود کیوں تے تھے کیونکہ وہ تو خود بھی جی بھی ہیں ان کو مہاپورسہ کے وچار سے کیا لینا دینا ہے اور وہ اگر مہاپورسہ کا وچار بولتے بھی ہیں تو مکس کر کے بولتے ہیں کیونکہ انگے اپنے وچار زیادہ پوریٹ ہیں پھر کاسی رامجی ادھکستہ میں وہ آتا تھا اور پھر کاسی رامجی ساری باتوں کو سنجھ آتے تھے یعنی سجھتی کرتے تھے کلین کرتے تھے اور پھر بوزتے تھے گنجھتی کرتے تھے بتاتے تھے یہ پیٹن اس سمیہ کے حساب سے بہت بڑھیا تھا کیونکہ لوگ کھچے چلے آتے تھے اور لوگوں کو جڑنے کا پھر بات بتاتے تھے اور بات بتاتے بتاتے چلتا رہا ہے آج کے جو بہت ساری بہت سارے جو لوگ ہیں جو بہت سارے جو سنگھن چلا رہے لوگ ہیں وہ بھی اسی پٹنٹ پر چل رہے ہیں وہ کائیکرم لگاتے ہیں اور کائیکرم لگانے میں بڑے بڑے نام دھونتے ہیں کون سا نام آج کی ڈیٹ میں چل رہا ہے کون سا ویکتی زیادہ تیجی سے گورنمنٹ کو یا گورنمنٹ کے پتادی کاریوں کو یا جو بیورو کیسی میں یا جو لیجسٹڈیٹیٹی میں یا جو پالیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں جو سطح میں بیٹھے ہیں ان کو کون زیادہ گالیاں بک رہا ہے کون بہت جو جو سے چلا رہا ہے اور کون ان کی پوری طرح سے دھجیاں اڑا رہا ہے ایسے اسپیکروں کو ڈھونٹے ہیں ان کو فون کرتے ہیں ان کو کھرچا پانی دیتے ہیں ان کو جاج کا ٹیکٹ یہ سب پر ان کو کرتے ہیں اور بلاتے ہیں وہ بلاتے اس لیے ہیں کہ بھئی یہ آئیں گے بولیں گے ہم بھی اپنی بات کہہ لیں گے اور اسپیکر کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کا ایک بیلو بنتی ہے ان کا ایک چیرہ چمکتا ہے اور ان کو کہیں راجے سوا کہیں کوئی لوگ سوا کہیں کوئی ٹکٹ کہیں کچھ نہ اور کچھ نہیں تو پرسدی تو ملتی ملتی ہے ان کا کام بھی بنتا ہے اس لیے وہ اس لالچ میں آتے بھی اور پیسہ کوئی خرچ ہونا نہیں پیسہ تو دیتا ہے جو کاریکنم لگاتا ہے یہ ٹرینڈ لگاتا آپ اگر دھیان دو گے کہ جتنے بھی کاریکنم لگ رہے ہیں ان کاریکنموں میں جب پرچہ آتا ہے ان کا ہینڈبل آتا ہے تو کاریکنم کی ادھاکستہ تو کرتا ہے کاریکنم کا مالک جو پیسہ کرتا ہے یا جس کو اپنا چہرہ چمکانا ہوتا ہے یا جو اپنی بات اکھنا چاہتا ہے اور سہارا لیتا ہے وہ باقی ایسے لوگوں کا جن کو سماج بدھیجیوی سمجھتا ہے یہ بدھیجیوی آتے ہیں کچھ نہ کچھ کہتے ہیں اس میں کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ جو بھی کہہ کے جائیں گے اگر وہ بھاوہ صاحب کی یا بدھی کی وچار دھرا کو بھی مکس کر کے بھی دیکھے جائیں گے تو ابھی تھوڑی بہت تو جاتی ہے وچار دھرا کوئی نقصان تب تک نہیں ہے پر نقصان تب ہے جب یہ بدھیجیوی ساری منچوں پہ جاتے ہیں اور اپنا اپنا الگ الگ بھاشن دیتے ہیں اور اگر سولے بدھیجیوی ایک منچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو سولے کے سولے بھاشن دینے کے بعد نہ بکھڑ جاتے ہیں سولے کے سولے کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہم سولے کے سولے ایک ہیں کیونکہ ہم بدھیجنگی ہیں یہاں دکت ہے مفصان یہاں ہو رہا ہے کہ بدھیجیوی اس آرگنیجر کو بھی یہ ہی نہیں کہتے ارے تو الگ لگ کاکرام کیوں لگا رہا ہے ہم کو اتنے دنے جانا پہتا تم سب ایک کیوں نہیں ہو جاتے تم سب ایک ہو جاؤ تو ہم سب آ جائیں یعنی بدھی جیوی صرف اس لیے کہ اگر میں نے ان کو یہ کہہ دیا کہ تم الك کیوں لگا رہے ہو اور میں نے ان کو یہ کہہ دیا کہ تم ثجانہے ہے ملان ان بن نقاء ملہ اسے بیٹھے لوگوں کو ڈاٹ دیا فٹکار دیا کہ تم خود اپنی بدھی کو کھا کے بیٹھے ہو تم تو بدھی برشت لوگ تھا دماغ نہیں ہے آ کل نہیں ہے ارے جب تم یہاں خوب چلا رہے ہو بیٹھے بیٹھے کہ سب کو اکھٹا ہونا چاہیے تو تم یہاں سے شروعات کیوں نہیں کرتے ہو اس کو شروعات کرنے کے لئے ڈاکٹر امبیٹر آئیں گے کیا کیا بدھ آئیں گے کیا تم کہاے کہ بدھی جیوی ہو کیسے بدھی جیوی ہو اس بات کو کوئی نہیں کہتا یہ آپ سب کے سب پیٹرن اور ساری ساری جو میٹنگ ہیں اس میں دیکھو گے ڈلی میں کل ایک میٹنگ لگنے والی ہے اس میں سولے سکر ہیں اس میں کئی یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں اور کئی اس میں ریٹائر لوگ لوگ ہیں اور سب کے نیچے ڈیائی نیشنل دکھے ہوئے ہیں جو ویکتی کر رہا ہے وہ بھی کوئی ڈیائی نیشنل جگہ بیٹھا ہوا ہے میں نے اس کو فون کیا بھئی کل آپ کائکرم لگا رہے ہو تو کائکرم میں اتنے سارے بدھی جیوی آ رہے ہیں تو کائکرم کا پرپرس کیا ہے کچھ باتوں کا سمڑ سنگ کی باتوں کا اثر تو ہو رہا ہے انہوں نے یہ تو سکار کیا جی کہ ہم سب کو اکھٹا ہونا چاہتے ہیں اور چندہ بندہ سب بند کرانا چاہتے ہیں اور یہ سب چیچے بند کرانا چاہتے ہیں پر وہ کائکرم میں یہ نہیں کہیں گے کہ سارے اکھٹے ہو جاؤ اور آج ہی اکھٹے ہو جائے اور یہ الگ الگ کیا ڈراما ہے جب صاحب نے یہاں آئے ہو تو آج سے ہی اکھٹے ہو نہیں شروعات ہو یہ کوئی نہیں کہے گا اور کل کائکرم ہوگا وہ شادنے میں کائکرم ہے اس میں بھی چلیس پچاس ساٹھ ہزار روپیہ ایک ادلاک فرپیہ خرچ ہوگا بھاشن دینے والے لوگ جن کو سماج بدھی جی سمجھتا ہے وہ سارے بدھی بیشٹ اور نالائک لوگ سب بھاشن پیل پیل کے چلے جائیں گے سارے بھاشنواز ہیں اور ایک سنگل آدمی وہاں یہ نہیں کہے گا کہ بھائی یہاں اتنے سارے بدھی جی بھی ہیں تو اب بدھی کا پریچہ دو اور آج ابھی یہ Spectrum کے ہم سب ایک ہیں بدھی جی بھی جب تک ایک نہیں ہوتا وہ سامنے مچ بالے جو سامنے سننے والے لوگ ان کو کیا کہے گا تو میں نے ان سے یہ کہا جوOn نیجر تھے میں نے کہا بھائی جب تم سب اکھٹے ہی ہو رہے ہو تو وہی سے شروع کرتے ہیں کہ سب اکھٹے ہیں ہم تو کاری کرم کہنے کے لیے مت لگاو یہ جو بھاشن دینے کے لیے جان کا ہی دینے کے لیے مت لگاؤ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اس سے نقصان ہو رہا ہے اب تو کائکرم اس بات کے لیے لگاؤ کہ یہ کائکرم میں چار بدھی جی بھی بیٹھے ہوئے ہیں یا چار سنگھن کے لوگ ہیں یا چار پرکار کے لوگ ہیں تو آج سے یہ ہم ایک ہی ہیں اور اپنے سنگھنوں کا ولے کرو اور اپنے سنگھنوں کو ختم کرو اور ان کو ایک کرو خالی کہو مد اب لوگ جا گئے ہیں لوگ سمجھ گئے ہیں اس سے پہلے کہ لوگ اپنے چرن پادو کا اپنے ہاتھ میں لیں اور کہیں اس کا استعمال کریں صدر جاؤ سمجھ جاؤ کیونکہ ہم ختم ہونے والے ہیں ہم مرنے والے ہیں اپنی بدھی اور بدھی جی بھی ہونے کا پریچہ دو یہ جو بدھی بریشت ہونے کا پریچہ دے رہے ہو اور ہمارے لوگ اس کو بھرداس کرتے آ رہے وہ لیمٹ پار ہو چکی ہے اب لوگ بلکل بھی تیار نہیں ہے کہ یہ ڈرامے باجی ہوتی ہے منچوں پہ اور لوگوں کو بلاتے ہیں اور لوگوں کا کھانا کھلا کے مو بند کر دیتے ہیں لوگ فریقہ کھانا کھانے کو تیار نہیں ہے سمجھ سنگ نے یہ سارے ٹینڈ جو پہلے بھی نہیں تھے وہ سارے ٹینڈ ٹوڑ دی ہے لوگوں کو سمجھ میں آ رہے ہیں اس لیے سبھی بدھی جیویوں سے سمجھ سنگ یہ نیویدن کرتا ہے اپنی بدھی کو کھولو بابا صاحب کو فالو کرو بابا صاحب کو صرف ڈگریوں میں فالو مت کرو بابا صاحب نے جو پوری جندگی کیا ہے اس کو فالو کرو بابا صاحب نے اکھٹے ہونے کے لئے کہا اگناج ہونے کے لئے کہا تو اکھٹے ہو جاؤ اگناج ہو جاؤ اور نہیں تو ان منچوں پہ بھاشن دینا بند کرو اس سے نقصان ہوتا ہے بدھی جیوی کو آدمی فالو کرتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے جب یہ بدھی جیوی اکھٹے نہیں ہے تو ہمیں اکھٹے ہونے کیا جورت ہے اس سے نقصان ہوتا ہے تمہارا جو میسیج ہے وہ نگٹیب جا رہا ہے یہی کارن ہے کہ ہمارا سب کچھ چلا گیا تمہاری بدھی کے کارن ہے تمہاری بدھی اب ہم کو نقصان پہنچا رہی ہے کرکے اس بدھی کو بند کرو بھائی اور کام شروع کرو اور اکھٹا ہونا شروع کرو جو لوگ اکھٹے ہو جاتے ہیں ان کے پاس بدھی ہو یا نہ ہو ان کے سارے کام ہو جاتے ہیں اور بہت سارے بدھی مان لوگ ہوں اور وہ اپنی بدھی بدھی چلاتے رہے ہیں اور الگ الگ بکھرے رہے ہیں بنے بنا ایک کام بھی بگڑ جاتے ہیں یہ بدھی کا جو ریٹ ہے دو روپے کے لئے ردی کے بھاو ہے آج کے سمیں اگر اس میں سین سیلتا نہیں ہے اگر اس میں اکھٹے ہونے کی بھاونا نہیں ہے اگر اس میں نیت نہیں ہے اگر اس میں مہا پرسکتہ بچار سچا نہیں ہے اگر اس میں اکھٹے ہونے کا بچار نہیں ہے یہ بدھی کواڑے کے بھاو کی ہے ہم کو نہیں چاہیے ایسی بدھی اور نہیں چاہیے ایسے بدھی جیوی ہم کو سادھان لوگ ہی بہت اچھے ہیں جو بات کو سمسطر اکھٹے ہو ہوئی ہے سادھار لوگوں نے جو یہ مہنت کی ہے اس سے یہ بدھی جیوے بنے ہیں اُس لیے باہر 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 سب کو یہ کہنا چاہئیے بدھی کو رکھو بھائیہ ایک سائیڈ میں اور اب کام کرنے کا سمیں ہے جو جوڑے ہیں وہ جیتے ہیں چاہے ان کے پاس بدھی ہے یا نہیں ہے جو جوڑے ہیں وہ جیتے ہیں چاہے ان lawmakers پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں جو جڑے ہیں وہ جیتے ہیں چاہے وہ بھرے ٹوٹے پھٹے گریب لوگ ہیں جو جڑے ہیں ان کو سمان ملا ہے چاہے بے سک ان کی حلت کیسی بھی ہے اس لیے سب سے پہلے جڑنا ہے اس کے بعد کوئی اور کام کرنا ہے اگر ہم جڑے نہیں تو یہ بدھی مان بھی مارے جائیں گے کوئی بدھی مان کے پاس ایسا کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ بینا اکھٹے ہوئے اور بینا جڑے وہ بچا سکتا ہو اور کسی بدھی مان کے پاس ایسا آئیڈیا ہو کہ بینا سنگھ کے ہم بچ جائیں گے تو اس کا دل سے سواگت ہے اس کا ویلکم ہے سمر سنگھ تو ایسے ویفتی کو ڈھوڑ رہا ہے جو یہ کہہ دے کہ بینا لوگوں کے اکھٹے کیے ہوئے بینا سنگھ کے ہم بچ جائیں گے اس لیے ہم کو سنگھنگ نمامی کرنا ہے اس لیے ہم کو سنگھے سکتی کرنا ہے اس لیے ہم کو اکھٹے ہونا ہے اور بدھی جیویوں کو ہمیں دونوں طرح سے بتانا ہے ان سے کرنا ہے اور ان کو فٹکار بھی لگانی ہے کیونکہ سمیہ دونوں کے لیے ہیں ورنہ ہم مارے جائیں گے سنگھنگ نمامی دھنیواد اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے یا باقی ویڈیو اچھی لگی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ دھمکی ویڈیو کسی کو اور ملنی چاہیے یا کسی کو گفٹ میں بھیجنی چاہیے یا کسی بھاسا میں کنورٹ کر کے آگے بڑھانی چاہیے یا پرنٹ میں کتاب میں چھاپنی چاہیے یا اس کی جو آڈیو ہے اسے نکال کے بھیجنا چاہیے یا اس کا کسی پارٹ کو استعمال کرنا چاہیے تو آپ کو لیبرٹی ہے آپ کو چھوٹ ہے یہ سبھی کوپی رائٹ فری ہیں آپ اپنے فیس بک پہ اپنے پیج پہ اپنے ٹوٹر پہ یا اپنے ہنڈل پہ یا لنک کو کہیں بھی شیئر کر سکتے ہیں کہیں بھی چلا سکتے ہیں آپ یوٹیوب پہ بھی چلا سکتے ہیں اپنے نام سے چلا سکتے ہیں اس کے لیے اجازت لینے کی یا پرمیسل لینے کی بلکل بھی جرورت نہیں ہے آپ اس کو اپنا مان کے چلائیں دھم سب کا ہے ہم جو بتاتے ہیں وہ بھگوان بودھ کا ہے یا مہاپرسو کا ہے انہی کی بات کو سرال بھاسا میں بتاتے ہیں ہمارا صرف اتنا رائٹ ہے اس پہ کہ ہم اس کو لوڈ کر دیتے ہیں باقی ساری یہ پوچی ہے آپ کی ہے دھنواز سنگم سرنم گچھامی 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 بھوٹیم پی نمم سرنم گچھامی بھوٹیم پی سرنم گچھامی بھوٹیم پی سرنم گچھامی تاتیم پی بھوٹیم سرنم گچھامی تاتیم پی بھوٹیم سرنم گچھامی تاتیم پی دممم سرنم گچھامی تاتیم پی دممم سرنم گچھامی تَتِیَمْ پِسَنْدَمْ سَرْنَمْ تَرْشَامِ سادھوں سادھوں سادھوں